بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ پاکستان کے حالات و واقعات امران خان شریف خاندان زرداری خاندان اور اسٹیبلشمنٹ سے مطلق کیا گیا کچھ اسی قسم کے حالات و واقعات کا ذکر جو ہے شیخ زید الناکیان جو کہ یو اے ای کے یعنی کے یونائٹڈ عرب امریٹس اور متحدہ عرب امرات کے سرورہ ہیں ان کی جارب سے پاکستان کے مطلق یہ اظہار کیا گیا ہے اب یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں یہ جو عرب ممالک ہے یہ اس معاملے میں ایک ہے ان کا ایکہ ہے کہ اگر ہم نے انویسمنٹ کرنی ہے تو اس طرح سے انویسمنٹ کی جائے گی کہ فرض کریں کہ اگر سو عرب ڈالرز کی انویسمنٹ کرنی ہے تو پچھے سارب ڈالرز یو ای سے پچھے سارب ڈالرز سعودی عرب سے پچھے سارب ڈالرز قطر سے پچھے سارب ڈالرز قویت سے اور یہ جو رشو ہے اس چیز کی گارنٹی جو ہے یہ جب پچھلی مرتبہ دورہ کیا محمد یہ جانل آسمانی نے انہوں نے نہ صرف سعودی عرب کا دورہ کیا بلکہ یوئی کا کوئیت کا خطر کا انہوں نے انہوں ممالک کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر جا کے ان کے سربرہان سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے اندر یہ ایک ریسو آف جو پرپورشن ریسو ہے یہ ڈیسائیڈ کی گئی اس کا فیصلہ کیا گیا کہ پچیس پچیس عرب ڈالرز کی انویسمنٹ سرمایہ کاری ہم پاکستان کے اندر کرنے کو تیار ہیں اس طرح سے یہ سو رب ڈالرز کی انویسمنٹ بن جائے گی ٹوٹل اور یہ پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پاکستان کے لیے ایک بوسٹ کرنے کے لیے ایکوانومی کو جان دینے کے لیے اس میں اس کو جو ہے طاقت دینے کے لیے یہ اس سے بڑا اور پیکج کیا ہو سکتا ہے تو یہ جو عرب ممالک کی جانب سے یہ چار عرب ممالک کی جانب سے جو پیکج انانس کیا گیا اب اس کے اوپر جو ہے عمل درامت کا بخت آ گیا ہے کیونکہ اب حکومت بھی بان چکی ہے وہ جیسی بھی ہے جالی ہے نکلی ہے دو نمبر ہے منڈیٹ چوری کر کے آئی ہے منڈیٹ کو چورا کے آئی ہے لیکن وہ بن گئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب جہاں پر محمد بن سلمان نے اپنے خدشات کا اظہار کیا محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سوتحال ہے اس کو ہم نے منیٹر کیا اس کی منیٹرنگ کیا ہے اس کو دیکھا ہے پرکھا ہے اس کو چیک کیا اور وہاں پر کچھ لوپ ہولز موجود ہیں یہ سعودی عرب نے کہا ہے شہباہ شریف سے جو ملقات ہوئی ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جو اگلا دورہ ہونا ہے شہباہ شریف کا یا چینل آسمانیر کا وہ ہونا ہے یو اے ای کا لیکن اس سے پہلے ہی جو یو اے ای کے سفارتکار یو اے ای کے امبیسی اور یو اے ای کے شپیر جو ہے ان کی جانب سے پاکستان کو میسج جو ہے وہ کنوے کر دیا گیا اور یہ عید کے بلکل ایک دو دن پہلے یہ میسج کنوے کیا گیا کیونکہ پاکستان اب اس محسن کی اوپر نکل چکا ہے کہ ہم نے عرب ممالک سے جو ایک بادہ تھا اگرمنٹ تھا ایک قسم کا جہنل آسمانیر کے ساتھ کہ چار عرب ممالک پاکستان کے اندر انویسمنٹ کریں گے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں گے جس میں سابقی عرب خویت خطر اور یو اے شامل ہیں اب یو اے کی جانب سے جو پیغام آیا وہ بہت اہم ہے یو اے نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سوتحال کو ہم پچھلے دو ڈھائی سال سے مسلسل دیکھ رہے ہیں اور اس کی منٹرنگ کر رہے ہیں اور یہاں پر شدید ترین بہران پیدا ہو چکا ہے یو اے نے کہا ہے کہ پہلے تو اسیسمنٹ یہ ہوتی تھی کہ پاکستان کے اندر اپس ان ڈاؤنس آتے تھے ملک کے اندر اپس ان ڈاؤنس آئے کہ حالات تھوڑے سے بہتر ہوئیں یا بہت زیادہ بہتر ہوگئے جس طرح سے انہوں نے عمران خان کے دور کے ذکر کیا کہ عمران خان کے دور میں حالات بڑے بہتر ہوگئے ہاں کبھی کبھی بیچ میں ایک سلم پاتا تھا سال میں ایک دفعہ اور تھوڑی سی اکانومی کو بیٹھ جاتی تھی اکانومی کا بیٹھ جانا وہ سمجھ میں آتا ہے پھر ایک دام اوپر لفٹ اپ ہوتی تھی بوسٹ ملتا تھا اور وہ چل پڑتی تھی تو عمران خان کے دور میں تو چیزیں بڑی سمودھ جا رہی تھی لیکن پھر عمران خان کی گورنمنٹ کو جیسی خاتم کیا گیا عمران خان کی گورنمنٹ کا جیسی خاتمہ کیا گیا تو اس کے بعد ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ ملک کے اندر زوال شروع ہو گیا اب یو ای نے یہ سارا کچھ ابزرب کیا دیکھیں اس کے اندر یو ای صرف ابزرب کرنے والا نہیں ہے اس کے اندر جو شعودی عرب ہے اس کے اندر خطر ہے کوئیت ہے جتنے عرب ممالک ہیں جو اس حوالے سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس حوالے سے ان کے جانب سے انویسٹمنٹ کی جاتی ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی صوتحال کو دیکھنا اس کو مسلسل اس کی منیچرنگ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان ممالک کے انویسٹمنٹ براہ راست پاکستان کے اندر تھی عمران خان کے دور حکومت میں تو بہت زیادہ ہو گئی تھی لیکن بات میں جو ہے یہ عمران خان کے بعد جانے کے بعد یہاں سے بہت سارے انویسٹرز جس کے اندر سعودی انویسٹور یو ای کے انویسٹر وہ بھاگ گئے دور کے وہ یہ بڑا دھچکہ لگا پاکستان کو اور عمران خان نے پہلے یہ پرڈکشن کر دی تھی کہ اگر یہ آپ نے اس سازس کو نہ رکا جو عدم اعتماد والی ہے تو چیزیں ہمارے گلے پڑ جانی ہیں اولٹ ہو جانی ہیں معاملات تو بالکل الٹے چل پڑنے ہیں اور پاکستان کی اکانومی جو ہے بالکل ڈوب جانی ہے تو بہتر کریں چیزوں کو یہ عمران خان نے پہلے ہی بتا دیا تھا لیکن اس کے اوپر کسی نے کان دھرانی مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پر جو سمجھداری کی بات کرتا ہے جو سمجھاتا ہے جو ایک سیدھے راستے کی بات کرتا ہے اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا اس کے اوپر لوگ جو ہے مزاق اڑاتے ہیں اس کی بات کا مزاق بناتے ہیں اور اس کی بات کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی اور جو پٹھے راستے کو اوپر ڈالتا ہے سازس کے اوپر اور یہ جو شریف خاندان جہداری خاندان نے کیا کہ سازس کر کے رال ملکے بیڑھ جائیں گے لوٹمارا حلبہ آمانڈا کھائیں گے اور موجمستیاں کریں گے اس کے اوپر سارے چال پڑے وجہ سے حالات خراب ہوئے جس کی وجہ سے معاملات بگڑے ہیں اور پاکستان اس نحج پر پہنچ گیا اب یو اے نے بھی یہی اسی قسم کی کوچھ حرائط جیسے سعودی عرب نے رکھی محمد من سلمان نے ویسے ہی جو ہے وہ یو اے کی گورنمنٹ نے پاکستان کو اس حوالے سے پاکستان کی اسٹابلشمنٹ کو بھی یہ کنوے کیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کتنی ضروری ہے تو اس کے لیے یہ عمران خان کی رہائی کی دیکھیں سپورٹ کہاں کہاں سے آ رہی ہے اس سے آپ عمران خان کی جو سپورٹ بیس ہے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے پاس نہ صرف عوام کی سپورٹ ہے اور اس پاکستانی ہے بلکہ جو عرب ممالک کے سربرحان اسی وجہ سے تو عمران خان کو امت مسلمہ کا لیڈر کہا جاتا ہے امت مسلمہ کا ایک رہنمہ کہا جاتا ہے کیونکہ عرب ممالک جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو عرب یو اے کے اندر خاص طور پر جو برج خلیفہ کا موڈل جس طرح سے مکہ موڈل والی کھڑی عمران خان کو توفہ بھیجی گئی محبت بن سلمان کی جانب سے اسی طرح کا ایک توفہ یو اے کی جانب سے برج خلیفہ کے موڈل والی کھڑی اور ساتھ میں عمران خان کی رہائی کی خوشخبری عمران خان کے لیے بھیجی گئی ہے اور ساتھ میں رہائی کے حوالے سے میسج کنویٹ کیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی